بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رجزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دو مرتبہ ان کی اصل صورت میں دیکھا پہلی مرتبہ خود نبی کریم نے کی کہنے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے خود کو دکھایا اور وہ عظیم جسامت سے افق کو گھیرے ہوئے تھے اور دوسری مرتبہ شبہ میراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدرات المنتحہ کے پاس دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل صورت میں دو مرتبہ دیکھا آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ آسمان سے زمین کی طرف اتر رہے ہیں اور ان کی خلقت عظیم نے زمین و آسمان کو گھیر لیا ہے بخاری و مسلم نے حضرت ابو الشیخ راہ یشمیہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا ان کے چھ سو باسو موتیوں کے تھے اور انہوں نے مور کی مانت اپنے باسو کو پھیلایا ہوا تھا حضرت امام احمد الشامیہ نے جو روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اس میں اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ریشمی لباس میں مربوز تھے جس پر موتی اور یاکود جڑے تھے حضرت ابو الشیخ نے حضرت ابن مسود سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو سب سلے میں دیکھا اس وقت انہوں نے زمین و آسمان کو گھیر لیا تھا حضرت ابو عائل شیخ اور ابن مردویہ رحمت اللہ نے حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ سے جو روایت کی ہے اس میں ہے کہ ان کے دونوں پاؤں صدر پر معلق تھے حضرت ابو شیخ نے حضرت شرع عبید دینہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمان پر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی تخلیقی صورت میں دیکھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل وحیہ قلبی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور تبرانی نے حضرت انیس خود سے جو روایت کی اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت وحیہ نے بہت حسین و جمیل شخص تھے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں